اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں صدرامی اور میں ہوں سید فیصل کریم کراچی میں ریلوئی کی زمین خالی کرانے کا مشن کورنگی روڈ کالا پل پر آپریشن شروع ہوا تو مظاہرین بپھر گئے اور احتجاج کرتے ہوئے دھر نہ دے دیا اس موقع پر وہاں پر پولیس کی جانب پر پتھراؤ بھی کیا گیا خوشی دالم کی ریپورٹ دیکھئے کراچی میں کیسی آر کی بحالی کے لیے آپریشن کے لیے نکلی ہوئی ٹیمیں اچانک کورنگی روڈ کالا پل کے قریب ہزارہ کالونی پہنچیں ریلوئی کی زمین پر قائم دکانوں کا صفایہ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو دکانداروں نے شتید مظاہمت کی احتجاج کیا نعرے لگائے دھر نہ دیا سپریم کورٹ کے بڑے کلیر اور واضح آرڈرز ہیں ریلوئی کا انٹ انکروچمنٹ کا عملہ نہ رکا تو مظاہرین بھی پھر گئے اور پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا ہنگا مارائی کی وجہ سے ایس ایس پی ریلوئے شہلہ خورشی کو بھی واپس لوٹنا پڑا مسلم لیگ نون کے لقائی اتدار کہتے ہیں لوگ خود تجاوزات ہٹا دیں گے طاقت کا استعمال نہ کیا جائے کراچی والوں کو ٹرین کا سفر لوٹانے کے لیے سپریم کورٹ کی ہدایت پر آپریشن جاری ہے لیکن شیڈیول سے ہٹ کر کالا پول کے قریب اچانک آپریشن نے دکانداروں کو مشتعل کر دیا کیمرمن کامران الدین کے ساتھ پرشید عالم سامان کراچی تو کراچی سرکلر ریلوئے بحالی کے لیے ٹریک سے قبضہ ختم کرانے کا کام جاری ہے لیاقت آباد نے فنیچہ مارکٹ مصمار کر دی گئی کراچی سرکلر ریلوئے پر قبضے کیے بیٹھے افراد کو ہٹانے کے لیے آپریشن جاری ہے آپریشن کرنے والی ٹیموں نے ایک اور حدف پورا کر لیا لیاقت آباد میں این ایچے کی زمین پر قائم غیر قانونی فرنیچر مارکٹ کو بھی ہٹا دیا گیا کافی عرصے سے ان کو کہا جا رہا تھا لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا تو آج اس کے خلاف بھرپور کا روائی کی ہے اور یہ تمام زمین ہم نے باغذار کرا لی ہے آپریشن میں بارہ سے زائد دکانیں مصمار کی گئی ہم نے ساری دکانیں مصمار کر دی ہیں اور اب یہ جو ہے جگہ این ایچے کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو جو ہے سیکیور کریں کیونکہ این ایچے کے پاس تمام اسٹاپ موجود ہے ڈی ایم سی افسران کا کہنا ہے کہ ان دکانوں کو جگہ خالی کرنے کا پہلے ہی کہہ دیا تھا لیکن قبضہ مافیہ نے جگہ خالی نہیں کی سپریم کورٹ نے کراچی میں متروکہ املاکی امارتوں سے قبضے ختم کرانے کا حکم دے دیا جسٹس گلزار احمد نے ریمارک سی اے کہ اس بی سی اے نے کراچی کا بیڑا غر کر دیا ہے کام نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ جائیں ارفان الحق کی ریپورٹ سپریم کورٹ کراچی ریسٹری میں لیاری میں متروکہ وقت املاکی امارت پر قبضہ اور غیر قانونی دامیرات کے کیس کی سمات ہوئی جسٹس گلزار احمد نے اس تفسار کیا بتایا جائے لیاری کی امارت پر کیسے قبضہ ہو گیا ڈائریکٹر ایس بی سی اے ملک اجاز نے کہا لیاری کے حالات ٹھیک نہیں تھے ایک سیاسی جماعت کا قبضہ تھا گینگ وار کے دوران متروکہ املاک کی امارت پر قبضہ ہوا عدالت نے اس تفسار کیا حکومتی رٹ کہاں تھی جو امارتوں پر قبضے ہو رہے تھے اس کا مطلب ہے شہر میں متروکہ املاک کی مزید امارتوں پر بھی قبضے ہوں گے جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے شہر کا بیڑا غرق کر دیا ہے ایس بی سی اے والے کام نہیں کر سکتے تو گھروں میں بیٹھ جائیں عدالت نے شہر بھر میں متروکہ املاک کی امارتوں سے قبضے ختم کرانے اور قبضوں میں معاملت کرنے والے افسران کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا اس سے پہلے کالا پل کی بات ہو رہی تھی یہاں ہزارہ کالنی میں ریلوے کی زمین سے تجاوزات ہٹانے کے لیے آپریشن اس وقت جاری ہے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں پولیس بھی موجود ہے ایکشن ہو رہا ہے بڑا اور ہزارہ کالنی کے یہ مناظر جہاں سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جارہا ہے پولیس کو اس وقت یہاں پر طلب کر لیا گیا ہے کچھ دیر قبل کے یہ مناظریں کہ جس وقت وہاں پر پولیس پہنچی تھی لائن آرڈر سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پورے کراچی میں چائوہ ایمپریس مارکٹ ہو یا پھر گلستار جہور کا علاقہ ہو یا پھر وہ کوئی اور علاقہ ہو خاص طور پر سہراب گوٹ وہاں پر سے تجاوزات ہٹانے کا عمل پچھلے ایک مہینے سے لگ بھگ جاری ہے اور اس بار جو کام ہو رہا ہے وہ سرکلر ریلوے کی زمین سے تجاوزات ہٹانے کا کام ہو رہا ہے سعاد اور رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سعاد ہمیں بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں کی ہو گیا کنیک سعاد آپ ہمیں سن سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم کارپل پر قائم جو ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز ہوا جس کے بعد جو ہے ریلوے جس کے بعد ریلوے پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پہنچی اور یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان کی وہ بھی گھروں سے باہر نکلا اور انہوں نے خاصی غصے کا اظہار کیا جس کے بعد اس علاقے میں جو ہے پتراؤں بھی شروع ہوا اس کے بعد ڈپٹی کمیشنر ساؤت سالہ الدین احمی احمد جو ہیں وہ یہاں پہنچے اور انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں سے بات کی اور انہوں نے جو ہے ان کا یہ موقف تھا ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی بھی گھر کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے جائے جتنی بھی تجاوزات کے خلاف کاروائییں کی جا رہی ہیں وہ سپریم کورٹ کے اقامات پر کی جا رہی ہیں بالاخر طویل انتظار کے بعد جو ہے وہ یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈپٹی کمیشنر ساؤ سالہ الدین احمد کے جو ہے مذاکرات وہ کامیاب پائے اور اس مذاکرات میں یہ چیزیں تیپ آئے گئیں کہ جن دکانوں کے اوپر گھر قائم ہے ان کو مصمار نہیں کیا جائے گا ان کو جو ہے ان کو جوڑا نہیں جائے گا جو دکانیں ایسی ہیں جن کے اوپر گھر قائم نہیں ہیں ان کو مصمار کیا جائے گا ساتھ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا آگے بڑھتی ہیں اٹک میں فلاح کے نام پر بچیوں کو حراسہ کرنے کا کاروبار نیجی دارے پر پولیس نے چھاپا مار کر سولہ بچیاں بازیاب کرا لی بچیوں سے نازیبہ حرکات کرنے والا ملزم گرفتار ہو گیا عدالت نے ملزم کا تین روزہ ریمانڈ دے دیا ہے فاروق بخاری کی ریپورٹ دیکھئے انجیو کی آڑ میں یتیم مسکین بچوں کا شکار اٹک میں گورا قبرستان کے قریب پناہ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ نامی ادارے پر پولیس کا رات گئے چھاپا منتظم ابرار حسین شاہ گرفتار چار سے چودہ سال کی عمر کی سولہ بچیاں اور ادارے کی ملازم تین خواتین بازیاب پولیس کے مطابق کسی لڑکی کے معاملے شکایت پھیجی تھی کہ منتظم ابرار تعلیم کی آڑ میں بچیوں سے نازیبہ حرکات کرتا ہے نیازم نے درپاس جیتا ہے جی طور پر بچیوں اور ادارے کی ملازماؤں نے بھی پولیس کو بیان دیا ہے کہ ابرار شاہ انہیں حراسہ کرتا تھا لیکن ملزم ابرار شاہ اس بات سے انکاری ہے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی بچیوں کو بیان لینے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے حمرہ روانہ کر دیا گیا ہے ملزم کو عدالت میں تین روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا تو اٹک میں یہ سارا واقعہ پیش آ رہا ہے بے سہارا بچیوں کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعات پر ہم نے بات کرنے کے لیے معروف سماجی کارکن آلیہ سارم قداود دی آلیہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں بتائیے گا کہ نیکی کے کام کے آر میں اگر ایسی چیز ہوتی ہے کتنا غلط ہے یہ کیا کرنا چاہیے اس کے تدارک کے لیے تب سے پہلے تو میں یہ کہوں یہ چیز بہت غلط یوں بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہتر کام کرتے ہیں ان کے اوپر یہ سوالیاں نشان ہوتا ہے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے ہی نہیں پاتے کیونکہ جو دیکھتی ہے وہی وہ بولتی ہے دوسری طرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ انجیو کے لیے یہ زیادہ ایک کہنا چاہیے کہ ان کو اگر ان کی نیت خراب ہو اور ان کے اوپر چیک ان بیلنس نہ ہو تو ان کو یہ کام کرنا ذرا سہل لگتا ہے جہاں تک میں بات کروں ایمان کی دنیا کی رب کی تو میں کہتی ہوں ان کی اتنی سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی جس کا انہیں اندازہ نہیں ہے لیکن خواہش میری یہ ہے اور کوشش میری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بھی پکڑ ملنے چاہیے اس دنیا میں بھی ایسا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے ایک چیز ہماری سوسائیٹی سے ختم ہو گئی یہ میں اس طرف آ رہی ہوں آپ کے جواب پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک چیز ہوا کرتی تھی کیریکٹر سیٹیفیکیٹ جو جو میں خمچ ہوں کہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وہ کیریکٹر سیٹیفیکیٹ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہر شخص دوسرے کے پر تنقید کرتا ہے یا انگلی اس پر اٹھاتا ہے لیکن ایک چیز کیریکٹر ہوتی ہے جو انسان کی بنیاد ہوتی ہے خوددارہ خوددارہ انجیوز جن کا اتنا اچھا کردار ہے پاکستان میں کہ ان کی بنیادوں پر پاکستان کی عوام کو سہولت ملتی ہے وہ کام جو گورمنٹ نہیں کرتی وہ انجیوز کرتی ہیں اللہ کے واسے صرف پیسوں کو ہی نہ ٹولے انسانوں کو پیسوں میں نہ ٹولے ان کے کیریکٹر کو بھی ایک چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے ان لوگوں کا خاص ہونا چاہیے جو نوجوان بچیوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں اور پھر ان کی ہی عزتوں کو پامال کرتے ہیں آلیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہیڈ کلرک یا آلہ حدیداروں کی پیسہ کمانی کی مشین سکھر میں ایس ایس پی آفیس کے ہیڈ کلرک نے گزشتہ بارہ برسوں سے ٹرانسفر پوسٹنگ کا دھندہ لگا رکھا ہے دو لاکھ روپے مہانہ دو مرضی کے پولیس ٹیشن کے ایس ایچو لگ جاؤ سائل جوگی ہمارے ساتھ موجود ہے سائل کوئی ہے پوچھنے والا اسے یہ ہے بلکل کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ سکھر پولیس نے جہاں پہ رشوت کا بازار گرم کر دیا ہے یہ انشاء کیا ہے انسپیکٹر گولام علی جمالی نے جو رپورٹ ہرسٹال کی ہے سنت کے آئی جی کو اور اس میں رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں کا ہیڈ کلرک ہے اسی ایس پی آفیس کا زائد سمرو جو پچھلے بارہ سالوں کے یہاں پہ مقرر ہے اور یہ یہاں کے سیاہ اور سفید کا مالک بنا ہوا ہے اسی شو کی مقرر ہی یہ کرتا ہے اور الگ الگ ریت انہوں نے مقرر کیا یہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ تحصیل اور سٹی تھانوں کے جو ریٹ ہے وہ اسی شو کیا سے دو سے چارلاس روپے لیے جاتے ہیں اور جو یہاں کے تیہی الائکوں کے جو تھانے انہوں کا جو ریٹ ہے وہ ایک پر سے دو لاکھ روپے لیے جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے مہانہ منتھلی بھی مقرر کی ہوئی ہے اور اسی طرح برسوں سے ایسا چل رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سائل شکریہ اور اسی پہ انکوائری افسر غلام علی جوانی کا کہنا ہے کہ زاہد سمرو کے خلاف شکایات تھیں ایڈیشنل آئی جی کے حکم پر انکوائری کی جس میں ثابت ہوا کہ زاہد سمرو پیسے لے کر پوسٹنگ کرواتا تھا پیسے لے کے پوسٹنگ کرواتا تھا تو آجی صاحب نے مجھے ایڈیشن آجی صاحب نے وہ مجھے انکوائری دی تھی میں نے انکوائری کی اس میں یہ بالکل ثابت ہوا کہ وہ پیسے لے کے وہ پوسٹنگیں کرواتا تھا دو تو ایسے ہیں جو ایس آئے ہیں اور وہ بھی ایسے چلے گئے ہوئے ہیں جس پہ بھی اس کا کرم ہوتا تھا یہ اس کی پوسٹنگ کرواتا تھا یا جس پہ یہ ناراز ہوتا تھا تو اس کی پوسٹنگ چلی زائتی تھی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آرمی چیف نے چودہ خدرناک دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی آمن دشمن فوجیوں اور عام شہریوں کے قتل میں ملوث تھے اسلامباز سے فخر الرحمن کی ریپورٹ دوسروں سے جینے کا حق چھننے والوں کا انجام قریب سپاہ سلار نے چودہ دہشتگردوں کی موت تھا پروانہ جاری کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے چودہ خدرناک دہشتگردوں کی سزائے موت اور بیس کی سزائے قید کی توسیق کر دی ہے یہ تمام دہشتگرد تعلیمی اداروں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملوں میں ملوثتے جنہوں نے مختلف کاروائیوں میں تیرہ فوجیوں سمیت سولہ افراد کو شہید کیا ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلہ اور گولہ بارود براہمد ہوا تھا سزائے موت پانے والوں میں مویدین فضلہادی محمد واب برکت علی باچہ وزیر اور محمد شامل ہیں محمد اسماعیل گلزمین گل محمد بشیر احمد آفرین خان محمد اسلام روح الامین اور شد مند کی سزائے موت کی بھی توسی تمام دہشت گردوں کو فوجی عدالت نے سزائیں سنائی تھی اب تک تین سو چوبیس امن دشمنوں کو موت اور دو سو چون کو قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں ان میں سے چھپن کو تختہ دوست ممالک مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ آگ کھڑے ہوئے صدی عرب کے بعد یو اے ای نے بھی پاکستان کے بیل آؤٹ پیکچ کے منظوری دے دی تین عرب ڈالرز سٹیٹ بینک آف پاکستان کو منتقل کیے جائیں گے اشرف خان کی ریپورٹ پاکستان کے بڑی خوش قبری اچھے دن آنے والے ہیں شکریہ متحدہ عرب امارات وزیراعظم عمران خان کا یو اے ای کا دور بھی کامیاب ہو گیا متحدہ عرب امارات پاکستان کے لئے بیل آؤٹ پیکچ دے گا پاکستان کو تین عرب ڈالر کیش دی جائیں گے یہ رقم سٹیٹ بینک آف پاکستان کو منتقل کی جائے گی رقم ملنے کے بعد پاکستان کو کرن آکانٹ خسار اور متصل گرتے زہر مبادلہ کے زخائر کے بڑے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی اس سے پہلے سعودی عرب ہی پاکستان کو چھ عرب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے چکا ہے تین عرب ڈالر کیش اور تین عرب ڈالر سالانہ تیل خریداری کی مد میں دیے جائیں گے جس میں سے دو عرب ڈالر کیش مل چکے ہیں اشرفان ساما کراچی آزمائش کی اس کھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کا شکریہ دا کیا سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا اماراتی تعاون کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دہائیوں پر مہیر تعلقات کا اکاس ہے یہ لیگی راہما محمد زبیر نے یو اے اعلان کو خوش آئند قرار دی دیا مشکل وقت میں ساتھ دیا یو اے گاورمنٹ کا بہت بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے لیے تین عرب ڈالر کے اعلان کا خیر مقدم کیا ٹویٹر بیان میں لکھا کہ آزمائش کی گھڑی میں نہایت فراخ دلی سے پاکستان کا ساتھ دینے پر متحدہ عرب امارات کی حکومت کا مشکور ہوں امارات حکومت کا تعاون ہماری دوستی اور دہائیوں پر محیط تعلقات کا کاس ہے نون لیگی رہنما محمد یو اے کی جانب سے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں تین ارب ڈالر جمع کرانے کے بعد ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا جس سے معیشت کو سہارا ملے گا مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت کہتے ہیں کہ دوست ممالک پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں جون تک معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی آپ کو پتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں سعودی عربیہ یو اے اور چائنہ سے تو سعودی عربیہ سے آگیا یو اے اعلان کر دیا اس سے فرق پڑے گا اور ابھی انشاء اللہ اس کے بعد امید ہے کہ جون تک ہماری کنڈیشن بہتر ہو جائے گی لیکن لانگ ٹرم میں تو ابھی تو ہمیں کافی چیلنجز ہے لیکن بہت اچھا ہو گیا اور متحدہ عرب امارات کے تین عرب ڈالرز بیل آؤٹ پیکج کے اعلان کے بعد سٹاک مارکٹ کا منفی روحجان مصبت میں تبدیل ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر چالیس پیسے سستا ہوا اور فی تولہ سونا دو سو روپے سستا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکس چینج میں پہلے سیشن تک انڈیکس دو سو چھتیس پوائنٹ مندی پر بند ہوا لیکن یو اے ای کی جانب سے پاکستان کو تین عرب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے بعد سٹاک مارکٹ میں مندی تیزی میں بدل گئی دو سو پوائنٹ تک ازافہ دکھا گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اٹیس روپے چرانے پیسے پر برقرار رہا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر چالیس پیسے سستا ہو کر ایک سو چالیس روپے کا ہو گیا فی دیل کر دیا افتتاہی کانفرنس خطاب میں بولے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ حکومت کی ترجیح تعلیم ہے اب جس ڈاکو سے پیسہ پکڑیں گے اسے تعلیم کے فروغ پر لگائیں گے وعدوں سے تکمیل تک کا سفر وزیراعظم عمران خان نے عمل میں بھی شاندار مثال قائم کر دی عالی شان محلات جہاں سابق وزیراعظم کی بھی سے پلتی تھی اب وہاں تعلیم دی جائے گی سائنسی تحقیق ہوگی عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کو اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا افتتاہی کانفرنس میں یونیورسٹی بنانے پاکستان میں ادھر ہم اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں پرائیورٹی اس گورنمنٹ کی اور اس قوم کی ہونی چاہیے تعلیم عمران خان نے کہا پاکستان میں معاشی بہران ضرور ہے لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا قوم کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے منصوبے پر اعتراض کرنے والوں کا مستقبل کیا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی بتا دیا پولٹیکل پارٹی بنام نہیں لیتا ان کا کوئی نمائندہ کہتا کہ عمران خان یہ اس کو یونیورسٹی بنانے لگا لیکن اگر جو آنے والے پرائیم منسٹر ہوں گے وہ یہاں رہنا چاہتے ہوں گے وہ جس پارٹی سے وہ بول رہے تھے ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کوئی اس پرائیم منسٹر ہاؤس میں ان کا موقع نہیں ملنے لگا عمران خان نے ثابت کمپیل اور جیالوں کے شور شرابے کے درمیان کراچی کی بینکنگ کوٹ نے آصف زداری اور فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان کی اپوری زمانت میں توسیع کر دی انور مجید ان کے بیٹے اے جی مجید اور حسین لوائی کو پیش نہ کرنے پر عدالت نے جیل سپریٹنڈنڈنڈ سے وضاحت طلب کر لی عرفان الحق کی ریپورٹ سندھ کا سب سے بڑا منی لانٹنگ اسکینڈل بڑا شہر ایک اور بڑی پیشی کراچی کی بینکی کوٹ میں سماعت کرپشن کی خلاف تھی لیکن جیالے اگلی باری زرداری کے نارے لگاتے رہے سیااسی جلسہ نہیں کوٹ میں پیشی تھی لیکن زرداری جیالوں کے ترمیان کھرے آئے اس دوران شدید دھکم پیل ہوتی رہی سما کے کئی سوالات پر بھی مفاہمت کے بادشاہ مسکراتے نظر آئے کوئی جواب نہ آیا کمرہ عدالت میں بھی رش لگا رہا جیالے کرسیوں پر چڑھ گئے عدالتی سٹاف پریشان ہو گیا سما شروع ہوئی تو جج نے ہدایت دی خیر متعلق آفرات باہر جائیں وکلہ اور ملزمان کو آگے آنے دیں عدالت نے آزف علی زرداری فریال تالپور اور دیگر کی عبوری زمانت میں ساتھ جنوری تک توسی کر دی جبکہ انور مجید ان کے بیٹے ایجی مجید اور حسین لوائی کو پیش نہیں کیا کیا جیل انتظامیہ نے بتایا یہ ملزمان اڈیالا جیل میں ہیں انور مجید کو بیماری کی وجہ سے پیش نہیں کیا عدالت نے مقلہ کو تحریری درخواست دینے کا حکم دیا کیمرہ ٹیم اور ساتھ ہمارا مسلسل میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی رہنماؤں نے میڈیا پر الزام تراشی شروع کر دی سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی پیپلز پارٹی کے رہنماء عدالت تو آصف علی زرداری سے ازار اکجیتی کے لیے پہنچے تھے لیکن میڈیا ٹرائل کا رون آر ہوتے رہے جی ایٹی کی رپورٹ ہم سے پہلے میڈیا کے پاس آ جاتی ہے اور میڈیا یہ ہائپ کر دیتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کی مہرمانی ہے میڈیا کی مہرمانی ہے سارا گڑبر جو ہے آپ لوگ کرتے اتنی باتیں بناتے کل کیا ہونے اگر وہ سخت کبھی زمان استعمال بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے میری سپریم کورٹ اور پاکستان سے اپیل ہوگی کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کورٹ کا میڈیا ٹرائل ہماری نہیں ہونا چاہیے پی فس پارٹی کے رہنما میڈیا ٹرائل کا رونا تو روتے رہے مگر یہ نہ بتا سکے کہ آج انہوں نے تمام ارکان پارلیمنٹ کو بینکنگ کوٹ کیوں بلایا تھا اور پھر منع کیوں کر دیا گرفتاری سے تو بج گئے لیکن آگے کیا کرنا ہے آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو بلاول ہاؤس کراچی سے تو بج گئے لیکن آگے کیا آصف علی زرداری اپنے بیٹے بلاول بھٹو کی صدارت میں بیبلز بارٹی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ آج کی شام مشاورت کے نام کریں گے بلاول ہاؤس کراچی میں آج شام بلائے گا اجلاس میں بینکنگ کوٹ سے اوبوری زمانت میں توسیق کے بعد میگا مانی لانڈنگ اسکینڈل اور دیگر معاملات پر آئندہ کا لاحے عمل تیہ کیا جائے گا شیری رحمان تو کہتی ہے حکومت انتقامی کا روائی کر رہی ہے شہزاد اکبر جو ان کے اکاؤنٹ بیریٹی ایڈوائزر ہیں اگر کہتے ہیں کہ ہم یہ سب الگ کر رہے ہیں ہمارا رحمان نے کہا کہ سارا کام گھ جوڑ کے ساتھ ہو رہا ہے وزیر آزم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر کے ایف آئی ایہ ہیڈ پارٹرز کے دورے کے معاملے پر وفاقی حکومت نے الزامات کی تردید کر دی ترجمان وزیر آزم افتخار دورانی کہتے ہیں جھوٹ کا سہارا لے کر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اب باس شبیر بتائیے گا مزید کیا کہا گیا بوتے پر قوم کی آنکھوں میں دھول جوکنا کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا یہ معاملے خصوصی وزیر آزم استخار دورانی کی طرف سے شہزاد اکبر کے ایف آئی ایہ ہیڈ کوارٹر کے دورے کے حوالے سے بیان جاری کیے گیا ٹھیک ہے ابباس شبیر ڈیٹیلز کے لیے آپ کا شکریہ نواز شریف کے خلاب نیب ریفرنسز کا فیصلہ چوبیس کو نہیں بلکہ چھبیس دسمبر کو سنائیں میاں صاحب کے وکلہ نے اعتصاب عدالت سے محفوظ فیصلہ سنانے کی تاریخ بدلنے کی استضا کر دی اسلام بات سے سوحیل رشید کے ریپورٹ پرسکوٹر نے اعتراض کر دیا سردار مظفر بولے پندرہ ماہ ٹرائل چلا ملزمان کو تب یہ دستاویز یاد کیوں نہ آئی فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد دفاع اس قانون کے تحت پیش کیا جا سکتا ہے اعتصاب عدالت نے نئے پرسکوٹر کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے عملے کی ہفتہ اتوار کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئیں اعتصاب دالت کے جاج نے ڈیپٹی کمیسنر سے چوبیس دسمبر کے دن سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ بھی مانگ لی ہے سوہیل رشید سما اسلام آباد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑا تنازہ حل شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب ہو گئے انہوں نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کے عظم کا اظہار کیا بولے احتصاب کامل شفاف ہوگا اسلام باز سے شکیل احمد کی ریپورٹ مقابلہ چیئرمن پی ایسی منتخب ہو گئے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تمام ارکین کا مشکور ہوں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا بولے احتصاب کا عمل شفاف ہوگا کمیٹی کے امور مؤثر انداز میں چلانے پر خرشید شاہ کو بھی مبارک دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انتیس ارکین پر مشتمل ہے جس میں تئیس قومی اسمبلی جبکہ چھے سینٹ سے ہیں کمیٹی ارکان نے شہباز شریف کو مبارک دیتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی انتخاب کے بعد شہباز شریف نے اسپیکر اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات کی اور پارلیمانی کمیٹیوں کا معاملہ حل کرنے پر ان کے کردار کو سرہا قومی اسمبلی میں ایک بار پھر ہنگام آر آئی ہوئی وفاقی وزیر مراد سعید نے سوال اٹھایا کہ فالودے والے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلنے میں حکومت کا کیا قصور ہے اپوزیشن کسی نہ کسی بہانے ووک آؤٹ کر دیتی ہے مراد سعید نے جیسے ہی کہا کہ اچھے قد کی چھوٹے لوگ بات سننے کو تیار نہیں تو اپوزیشن ارکان ووک آؤٹ کر گئے چاہے ہم بھی روزانہ آتے ہیں فائلے لے کے آتے ہیں کہ عوام پر بات سائز جب ہم بار کرنا شروع کر دیتے بار نکل جاتے ہیں وہ کہتے کہ ہماری گزارش کیا سنتے اونچ قد کے جوٹے لوگ بات تو سننے اس طرح نہ کریں نا سپیکر صاحب جی جنرل جلانی چاہیے یا جنرل جون آپ چاہیے جسٹس قیوم چاہیے یا تو نہیں چاہیے سننے کی حمد بنی چاہیے سپیکر صاحب انتیادت بن گئی ہے پلیز وائنڈ اپ چاہیے میں نے بولا کیا ہے سپیکر صاحب گرفتاری کے بعد خواجہ ساد رفیقہ قومی اسیمبلی میں پہلا خطاب بولے شبہ ہے کہ معاملات کو متوازن کرنے کے لیے پی ٹی آئی والوں کو بھی پکڑا جائے گا اگر عاصف زرداری کو گرفتار کیا گیا تو ہجانی کیفیت پیدا ہوگی یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی باری آنے والی ہے آپ کے لوگوں کو پکڑا جائے اور یہ بیلنس کرنے کی روایت ٹھیک نہیں مجھے گرفتار کرنے والے احتساب عدالت میں اور لاہور ہائی کورٹ میں خلاف اب تک کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پروڈیوس نہیں کرسکتے گرفتاریوں کے سکور بورڈ میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے مزید رہنماؤں کی گرفتاریوں کا اضافہ ہو اس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ انتظار نہ کریں یہ انتظار بعض اگر بہت مہنگا پڑت اگر خدا نہ خواستہ عاصف علی زرداری کو خیرفتار کیا گیا تو اس سے ایک طفانی اور ہجانی کیفیت پیدا اس سے گریز کیجئے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ نہیں چاہتا کہ اب پی ٹی آئی کی شاملت آئی کیونکہ اب ان کی باری ہے اس سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی تقسیم در تقسیم ہونے کے بعد ایمکیم کے بھائی عدالتوں میں ایک دوسرے کے سامنے آگئے ڈاکٹر فاروق ستہ نے کوہ نوی جمیل پر الزام لگائے کوہ نوی جمیل ثبوت مانگنے عدالت پہنچ گئے پچاس کروڑ روپے کا حرجانہ کر دیا اب پہچاننے سے گریزکار کر رہے ہیں کون صاحبت بھائی بھائی نہ رہا ساتھ ایسا چھوٹا کہ ساتھی بچڑے ہی نہیں بپھر گئے ڈاکٹر فاروق ستہ نے ایمکیم پاکستان کے رہنماؤں پر الزامات لگائے تو کوہ نوی جمیل ثبوت مانگنے کراچی کی مقامی عدالت چلے آئے ترخواست دائر کی کہ فاروق ستہ پر ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا لیکن انہوں نے ہم پر جو تیرہ الزام لگائے ہیں اس کا ثبوت دیں فاروق ستہ اگر معافی مانگیں گے تو ہماری عالی غیادت معاف کر دے گی ورنہ پچاس کروڑ روپے ہر جان آدھا کریں اگر کوئی اپنی غلطی تسکریم کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ سوچنے والے معاف کر دیں گے آ جائیں کام کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگا بشرتے کے وہ اپنی اصلاحہ ضرور کرنے پارک ستار کو اتنی فیور دی لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے 33 رکنی کمیٹی کے 32 لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ انہیں پارٹی سے ایک طرف کر دیا جائے لاہور کیمپ جیل میں دورانے حراست پروفیسر جان بھاک ہو گئے جان تو نکل گئی لیکن ہترکڑیاں نہ نکلیں مرنے کے بعد بھی پروفیسر جاوید زنجیروں میں جھکڑے رہے میا جاوید کے ہاتھوں سے مرنے کے بعد بھی ہتکڑیاں نہیں ہتائی گئی مزید بات کریں گے ریاض احمد سے ریاض کیا اسپتال لے جایا گیا اور جب لے جایا گیا تب بھی ہتکڑیاں ہاتھ میں تھی جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کیمپ جیل میں چونکہ یہ حوالاتی تھے پروفیسر میا محمد جاوید آٹھ اکتوبر کو نیر نے ان کو حراست میں لیا تھا اس شبے میں اس الزام پر کہ انہوں نے سرگودہ یونیورسٹی کا لاہور کیمپس لاہور میں ٹائم کیا ہوا تھا جو ویر قانونی تھا جس پر نیر نے کاروائی کی ان کو حراست میں لیا آٹھ اکتوبر کو تفریش کی اور اس کے بعد عدالت سے یہ جیوڈیشل ہو گئے جیوڈیشل ہونے کے بعد یہ کیمپ جیل میں آگئے اور کیمپ جیل میں یہ حوالاتی تھے وہاں پر تین چار دن پہلے بھی جیل حکام کے مطابق ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو انہیں فوری طور پر حسابتال لے جائے گا تھا آج پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کو حسابتال لے جائے گا جیل حکام کے مطابق یہ ان کا طاوہ ہے تو ان کو جب لائے گیا تو ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی اور جہاں پر سرویسز ہسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی لیکن ان کی ہتھکڑیاں ہاتھ کی نہیں کھولیں گے جیل حکام کا کہنا اگر کوئی زیادہ بیمار ہو تو ہم اس کی ہتھکڑیاں کھول لیتے ہیں اگر تھوڑا بیمار ہو تو ہاتھکڑی لگا کر ہی ہم ہسپٹل لے کر جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پروفیسر میاں محمد جعوید کی بھی زیادہ ان کو طبیعت نہیں خراب لگی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے ہتھکڑیاں لگائیں اور ہتھکڑیاں لگا کر ہی ان کو وہ حسابتال لے کر آئے ہیں ریاض یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ زیادہ طبیعت خراب ہے یا کم طبیعت خراب ہے اس جیل حکام میں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے ساتھ جو ڈیکلیئر کرتا ہے کہ کم طبیعت خراب ہے زیادہ طبیعت خراب ہے کیونکہ مر گیا ہے ایک شخص چاہے اسے وہ جیل میں ہی ہو اور شاید لاش کے بے حرمتی ہے کہ اس کی زنجیر نہیں نکالی گئے ابھی تک جی بالکل یہ لاش کی بے حرمتی ہے جب وہ مار چکے تھے تب ہی یہ کھول دیتے ہو تو تب بھی ٹھیک تھا لیکن جیل کے اندر ایک ہسپیٹل ہوتا ہے وہاں پر بہتیدہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر جب چیک کرتے ہیں جب ان کے پاس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مریض ہے ان سے زیادہ بیمار ہو چکا ہے ان کو ہسپیٹل باہر دیں گے ہسپیٹل دیجنا ہے تو تب ہی وہ ان کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد تو ریاض کیا ڈاکٹرز کی جانب سے بھی نہ کہا گیا کہ یہ ہتکڑیاں ہٹا دی جائیں کیونکہ جب بنیز کا معاینہ کیا جاتا ہے تو ہتکڑیاں ہوں اور ڈاکٹرز ہٹانے کا کہہ دیتے ہیں کیا ایسا ان کی جانب سے نہیں کہا گیا جیل اکام کا تو کہنا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کہا گیا ہمیں تو صرف یہ کہ ان کی طبیعت اس نے زیادہ خراب نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو ہتکڑیاں لگائیں اور یہی وجہ تھی کہ وہ سرویسز ہسپیٹل لاہور لائے جہاں پر ان کی جو وہاں پر وہ جانب آکھ ہو گئے لیکن اگر زیادہ خراب ہوتا تو ان کا یہ کہتا ہے اکثر ہم ہتکڑیاں کھول کر ہی لے جاتے ہیں کیا ڈیکلیئر ہوئی ریاض جیل اکام کا تو یہی کہنا ہے کہ ان کا جو ان کی امبات ہوئی ہے وہ دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ہے لیکن اصل حقائق جو ہیں وہ پوست مارٹم کی ریپورٹ کے بعد آئیں گے ان کا پوست مارٹم ہوگا پوست مارٹم کے بعد یہ اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ کیا واقعی ان کی ہلاکت ہوئی ہے وہ دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ہے تو ریاض یہ بتائیے گا کہ جب ان کی جان چلی گئی ڈاکٹرز نے یہ بتا دیا کہ اب یہ نہیں رہے تو کیا اس کے بعد بھی جیل اکام نے ہٹڑیاں ہٹانے کا نہیں کہا جی بالکل کہا تو شاید ان کو گیا ہو وہاں پر لیکن جیل اکام ہے جس طرح یہ تصویر ان کی جب باہر آئی ہے تو وہ یہی تصویر ہے کہ وہ مرے ہوئے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کو ہٹڑی لگی ہوئی ہے اگر جیل اکام چاہتے ہیں تو وہیں پر کیونکہ جیل کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ بالکل ساتھ ہوتے ہیں اسپتال میں وہاں پر یہ ہٹڑیاں کھول سکتے تھے لیکن انہوں نے ہٹڑیاں نہیں کھولیں ٹھیک ہے ریاض صاحب ہمارے ساتھی رہی ہے اس وقت مصبی سکولر بلال کتوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال کتوب صاحب ایک قیدی جیل میں بیمار اور اس کے بعد اس کو اسپتال لے جایا گیا وہ جان سے چلا گیا لیکن ہتڑیاں نہیں اتاری جیل حکام میں بہت شکریہ دیکھئے آپ کو ایک چھوٹی سی ماضی کی بات یاد دلا دوں اشواق صاحب کہتے ہیں کہ میرا جرمنی میں چلان ہو گیا اور جب چلان دینے عدالت میں گیا تو جج جو تھا وہ کھڑا ہو گیا میرے سامنے ابھی آپ نے ریسنلی دیکھا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہماری تنخائیں بڑھائی جائیں اور ٹیچرز سے زیادہ کی جائیں تو چانسلر نے کہا کہ جن لوگوں کی وجہ سے تم ڈاکٹر بنے ہو میں تنخائیں آپ کی ان سے زیادہ کیسے کر سکتی ہوں آج جرمنی جرمنی اور پاکستان پاکستان اس لیے ہے جہاں استادزہ کی عزت اور قدر نہیں ہوگی کیونکہ استاد صرف استاد نہیں ہے یہ آپ کا ماں اور باپ ہے چلے سارے رشتے چھوڑ دیں ایک انسان کا رشتہ تو آپ کے پاس موجود ہے نا میرے خیال میں بہت ظلم کی بات نہیں ہے یہ کردار سازی کی بات ہے یہاں پر سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے یہ صرف ایک شخص کا ظلم نہیں ہے یہ پورا مزاج ہے جو معاشرے کا آپ کے سامنے آ گیا بلکل اگر کوئی جان سے بھی چلا جائے تو اس کی ہتکڑیاں نہ ہٹائی جائیں یہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے بلال کتب صاحب آپ کا شکریہ گرے کے بعد دیکھئے پروگرام ساتھ سے آٹھ آپ دیکھتے رہیے سامنہ